تیسری خبر سن اوف بیہار کہہ جانے والے منیش قصب کو لے کر سامنے آ رہی ہے جو چوتھی خبر ہے وہ دربھنگا ائرپورٹ سے نکل کر سامنے آ رہی ہے وہی دوسری خبر دربھنگا میں بڑھ رہے کرائم سے جڑی ہوئی ہے جیہاں دربھنگا میں آپ رادیوں کا ٹانڈ اف جاری ہے تو پہلی خبر میں جانئے کی گرمی دے رہی ہے دھیرے دھیرے دستک راجے سرکار نے گرمی کے شروع ہونے سے پہلے راجے کے ویبھن جلوں میں بند پرے چاپا کلوں کو درست کرنے کا دیا آدیش اس بلٹن کی پانچویں اور آخری جو خبر ہے وہ دربھنگا ایمز سے جڑی ہوئی ہے جیہاں دربھنگا ایمز کو لے کر شو بھن میں جو زمین فائنل کی گئی تھی اسی زمین کو لے کر ایک گمبیر سمسیہ سامنے آئی ہے تو ہلو دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ آقیب زیا اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں دشا کو آئیے نظر ڈالتے ہیں دربھنگا کی پانچ سب سے بری خبروں کے اوپر تو پہلی خبر میں جانئے کی گرمی دے رہی ہے دھیرے دھیرے دستک راجے سرکار نے گرمی کے شروع ہونے سے پہلے راجے کے ویبھن جلوں میں بند پرے چاپا کلوں کو درست کرنے کا دیا آدیش اسی کرم میں دربھنگا کے ڈی ایم راجیو روشن نے 21 چلن یعنی 21 چلن چاپا کل مرمتی دلوں کو ہری جھنڈی دکھا کر ویبھن پرخندوں سہیت گاؤں و شہری چھتروں کے لیے روانہ کیا جلادی کاری راجیو روشن نے دربھنگا لائپ سے بات کرتے ہوئے اس موقع پر کیا کچھ کہا آئیے ان کے زبانی جانتے ہیں 3 سہری چھتر کے لیے اور 18 ایک ایک پرخند کے لیے 18 خیم جا رہی ہے اس کے نمبرز بھی ہم لوگ جاری کر رہے ہیں پنچائیتی راج سنسطانوں کے جتنے پرتی ندھی ہیں ان کو بھی ہم لوگ یہ سوچنا دے رہے ہیں ان کے دوارہ کنٹرول روم کا نمبر بھی جاری کیا گیا ہے جو دربھنگا کے کوٹ 06272 220256 اس نمبر پہ کال کر کے کوئی بھی بیٹی جہاں کہیں بھی سرکاری نمبر سرکاری چاپا کل خراب ہو اس کے سندر میں سوچنا دے کر جو ٹیم ربانہ ہوئی ہے تو دیکھ سکتے ہیں سرکاری چاپا کل کی مرمت کے لیے باقاعدہ نمبر بھی جاری کر دئیے گئے ہیں دوستو آپ کے آس پاس میں کوئی بھی سرکاری چاپا کل جو خراب ہو چکا ہے جو صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے اس کی مرمتی کے لیے سکرین پر دئیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں دربھنگا لائب کے سکرین پر یہ نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کال کر کے ان سبھی سرکاری چاپا کلوں کو ٹھیک کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ جو مرمت ہے وہ سرکار کے طرف سے کیا جا رہا ہے اس کا کوئی بھی چارج یا کوئی بھی فیس نہیں لے گے گا بلکل فری میں مرمت کیا جائے گا وہیں دوسری خبر دربھنگا میں بڑھ رہے کرائم سے جڑی ہوئی ہے جیہاں دربھنگا میں آپ راتھیوں کا تانڈف جاری ہے پیڈیس دوکاندار کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے جیمول یادب نام بتایا جا رہا ہے جن کی ہتیا ہوئی ہے ان کا نام جیمول یادب بتایا جا رہا ہے اور یہ گھٹنا دربھنگا جلہ کے کیونٹی تھانے کے اندرگت حنومان نگر کی ہے وہ پندرہ دن کے بعد وہ ڈیٹ کر گیا تیسری خبر سانف بیہار کہہ جانے والے منیش کسب کو لے کر سامنے آ رہی ہے جیہاں کرکی جبتی کی خبر سنتے ہی منیش کسب نے خود کو کیا پولیس کے حوالے پولیس کے مطابق منیش کسب نیپال میں چھپا ہوا تھا بتایا جا رہا ہے کہ شنیوار کو تاملناڈو پولیس کی ٹیم پٹنا پہنچی ٹیم میں تین صدس شامل ہے اس ٹیم میں ایک مہیلہ آفیسر بھی موجود ہے تاملناڈو پولیس کے بیہار آنے کا مقصد لوگوں کو پتا ہی ہے کیونکہ سانف بیہار کہہ جانے والے منیش کسب اب بیتیا پولیس کے شکنجے میں ہیں حالانکہ اب منیش کسب پر کاروائی کا دورہ شکنجہ کستہ دکھائی پڑ رہا ہے تاملناڈو میں بیہاری مزدوروں کے ساتھ مار پیٹ اور حملے کا فرجی ویڈیو بنا کر وائرل کرنے والے آروپی منیش کسب اب پولیس کی گرفت میں ہے تاملناڈو سے آئی ہوئی تین سدس کی ٹیم پوچھتاچ کرے گی اور پتا لگائے گی کہ اس طرح کی فرجی ویڈیو چلوانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے حالانکہ پولیس کے خلاصے میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ منیش کسب کے اکاؤنٹ میں دھیر سارے ٹرانجیکشن ہوئے ہیں اور لگ بگ 42 لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹ میں پائے گئے ہیں اب ایسے میں بیہار پولیس نے ان کے اکاؤنٹ کو فریج کر دیا ہے پولیس یہ تحقیقات کر رہی ہے کہ منیش کسب کے اکاؤنٹ میں اتنے سارے ٹرانجیکشن کیسے ہوئے اور پیسے اتنے سارے کہاں سے آئے ساتھی ساتھ اس سے پہلے بھی منیش کسب کے اوپر کئی سارے مقدمے درج کیے گئے تھے اور وہ کئی سارے معاملے میں اب تک جیل بھی جا چکی ہیں بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کو لے کر بیہار پولیس اب آگے کیا ایکشن لیتی ہے جو چوتھی خبر ہے وہ دربھنگا ائرپورٹ سے نکل کر سامنے آ رہی ہے جیہاں دنانگ 18 مارچ 2023 کو دربھنگا ائرپورٹ ہوای اڈے پر آج آگمن وہ پرستان کرنے والی یادریوں کی کل سنکھیا 1849 رہی یعنی 1849 رہی تو وہی پرستان اوم آگمن کی کل ارانے 12 رہی اس بلٹن کی پانچویں اور آخری جو خبر ہے وہ دربھنگا ایمز سے جری ہوئی ہے جیہاں دربھنگا ایمز کو لے کر شوفن میں جو زمین فائنل کی گئی تھی اسی زمین کو لے کر ایک گمبیر سمسیہ سامنے آئی ہے دراصل اس نئے زمین پر مٹی بھرائی کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ یہاں کی جو زمین ہے وہ 28 فٹ سے اوپر یہاں پر گہرائی ہے اور لگ بھگ تھوڑی سی بارش ہو جانے پر یہاں تالاب جیسی استھیتی اتپن ہو جاتی ہے لیکن میں اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں تو پرماننٹ جل جمع ہوئی تو ایک طرح سے ندی ہے تالاب جیسا ہے سرک سے قریب 28 فٹ نیچے ہے ماننی منتری جی آپ اس کو دیکھنے کا کشٹ کریں گے جانچ کریں گے تو پتہ چل جائے گا این ایس پر ہے لیکن وہ 28 فٹ نیچے ہے مکش سرک سے اس کو بھرانے میں آپ بارہ سو پچاس کروڑ کا بجاتھی رکھیں اس میں سیکرو کروڑ تو اس میں لگ جائیں گے ایمز کے نربان کو لے کر کافی بورسوں سے ایک طرح سے پرتکشہ کی جا رہی ہے ماننی منگل پانڈی جی جب منتری تھے اس میں ہی میرا پرشتہ آیا تھا کہ سلانیاس کیوں نہیں کر رہے ہیں راجکوٹ میں گورکپور بن کے تیار بھی ہو گیا اور یہاں دربانگا میں کچھ ہو نہیں سلانیاس بھی نہیں ہو جو دربانگا میڈیکل کولیج ہے بات ہو گئی کہ اس کے بغل میں کر دیں گے ہم لوگ جا کر کے دیکھیں لیکن اس کے بات لگا کہ جب ایک بن جائے گا اس طرح کا تو اس کے لیے ایک الگ جگہ کا اور اسی بار جو ہم گھومنے گئے ہیں تو وہاں کے ڈی ایم نے اور سب لوگوں نے بتایا کہ سر ہم لوگوں نے بہت اچھا جگہ چھونا ہے چل کر کے دیکھیں ہائیوے ہے وہاں سے سوبھن کے پاس جہاں سے ائرپورٹ چھے منٹ لگتا ہے جانے میں دربانگا ائرپورٹ جہاں کی بات کر رہا ہوں سواپتی بہت ہے جہاں یہ اسپورٹ ہے وہاں سے دربانگا ائرپورٹ دس منٹ لگتا ہے جانے میں جہاں چھنا گیا ہے اور اس جگہ پر اور اس جگہ پر بندرہ منٹ پر وہ جگہ جو ہے نیپال ہو کہیں سے بھی کسی کو وہ پورا کا پورا سرکار دوارہ سوبھن سے جو آپ لہریاس رہ جاتا ہے اسی روڈ سے جاتا ہے اور کیابنٹ سے نیرنے لیا گیا نیرنے پر اتنا کام ہوا ہے پورا جمین کھالی کروا دیا گیا کتنا مکان ٹوٹا ہے اور پھر جا کے مٹی پورا میں بھرائی ہو گیا اس کے بعد یہ نیرنے لینے کے بعد لوگوں کو لگتا ہے کہ سدر میں یہ نیرنے لینے کے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے کیا اس لئے لگتا ہے ہم لوگ تو بس یاچک بنے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم کو وہ جو جگہ پر آپ نے نیرنے لیا تھا وہ جگہ پر ایمس بناتے ہیں تو یہاں کے جنتہ کو اس میں سکون تو دوستو یہ تھی دربنگا کی پانچ بری خبریں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے یہ بلیٹن ضرور پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں دربنگا کے پانچ اور بری خبروں کے ساتھ باقی اس خبر کو آخری تک دیکھنی کے لیے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ بیورو ریپورٹ ٹیم دربنگا لائب ایسا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے لیے دربنگا لائب کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی